امار مسود صاحب آپ سے آگاست کرتے ہیں پھر سوال زافر صاحب کی جانے بھی جاتے ہیں سر ابھی آپ کی حالیہ ملقات بھی ہوئی آپ جیل میں ملنے کے لئے گئے نواز شریف صاحب سے آج یہ خبریں آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے وہ تندس و طوانہ نہیں لگ رہے خاص طور پر آبسلی اس خبر کے بعد یہاں تک کہ وہ کسی سے مل بھی نہیں ملنے سے بھی انکار انہوں نے کر دی اب یہ لیٹسٹ خبریں آ رہے ہیں آپ کی اس میٹنگ کے حوالے سے بتائیے نواز شریف صاحب جس طریقے سے ان کو آنا پڑا یعنی آپ کو پتہ تھا کہ شاید ان کی آخری ملقات ہو کل سو نواز صاحب سے لیکن اس کے باوجود بھی وہ وطن آیا سیری کے زندگی لیکن یہ سیری کے دن اور بھی کٹھن ہو جاتے ہیں سر اگر آپ کو موجود ہوتی کوئی اپنا آپ سے جدہ ہونے والا ہے ظاہر ہے جب جو ویڈیو چل رہی ہے آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی جو لاس کنورسیشن ہے نواز شریف کی اور بیگم کل سون نواز کی اور اس میں ظاہر ہے اب وہ رسپانڈ نہیں کر پا رہی دیو ٹو ہر علیلنس وہ بڑا تکلیفتے منظر ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ جب ڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز سے پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کے ملاقات کرنا اتنا سہل کام نہیں ہے اور بہت سارے تعلقات کر کے آپ اندر پہنچ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کی ون ٹو ون ملاقات ہو رہی ہو تو وہ تیس چالیس لوگوں کا ایک کمرہ ہے جس میں لوگ بھرے ہوتے ہیں اس میں نواز شریف صاحب ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی اور مریم نواز اور نواز شریف وہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے خاص طور پر سیاسی موپے اور ہم کوئی خبر نکلوانا چاہ رہے تھے ان سے تو ایسی نہیں ہے لیکن جو ہے لیکن ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حوصلہ ہار بیٹھے ہیں جو ان کی باڈی لینگویج تھی جس طرح وہ لوگوں کو گریٹ کر رہے تھے مل رہے تھے اس سے یہ ضرور پتا چلتا تھا کہ انہیں پتا ہے کہ وہ سیکریفائز کس مقصد کیلئے کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کو ملنے آ رہے ہیں وہ ان کو کتنا ویلیو کرتے ہیں ایک اور کسی نے سوال کیا مریم نواز سے تو بیگم کلسوم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بیس منٹ کی کال سارے ہفتے میں تو ہم یوں کرتے ہیں کہ وہ بیس منٹ جو ہے حسین نواز کو انہوں نے پاکستانی نمبر دیا ہے کبھی تین منٹ کی کال کر لی کبھی چار منٹ کی کال کر لی تو بیگم کلسوم نواز یہ اور انہیں نہیں پتا تھا آخری وقت تک کہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ جیل میں ہیں تو وہ ان سے اکثر فرمائش کرتی تھی کہ مجھے ویڈیو کال کرو میں بیمار ہوں یہ لوگ میرے پاس آتے کیوں نہیں ہیں لیکن یہاں پہ سیاستدانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے